اور یہ بہت بڑا ہمارا احساس موضوع آ چکا ہے لوگ کہتے ہیں دین چاروں میں سے کسی ایک چیز نہیں ہے دین چاروں میں سے کسی ایک ہی مسئلہ ہے اور چاروں صحیح ہیں چاروں طریقے نہیں بھی سلم کے طریقے ہیں عوام کی بات عوام کی اردو میں جو کہتے ہیں تو آپ کسی ایک کو پکڑی ہے سیدھے جنرل میں جائیں گے بھائی نے میرے بارے میں دیکھتا کیا میں نے جامعہ اسلامی میں کل نہیں تو شریعہ میں تعریفات نہیں کی تو اس میں فقہ مقارن ہم پڑھتے ہیں چاہو ایسا نہیں ہے میرے بھائی گھوٹ سے سنیئے سبات کے کہ پورا دین ان کے باز بھی ہے 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 امام مالک رحمد اللہ علی کی فقہ میں امام شافع امام احمد بن عمل امام ابو حریف نہیں ہے ایسا چک کیجئے دیکھر کیجئے ابھی ایک مطال ابو حریف علی کے شانگردوں کی بدین میں جاگہا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے مسائل آپ کو یا تو ان کے پاس نہ ملے تو ان کے پاس ملے گی اگر آپ چک کریں کسی مسئلے میں قول تو ایک امام کا قول اس مسئلے میں حدیث کے خلاف نظر آئے گا امام شافع کے قول سے عام طور پر جیسا کہ ہم نے تحقیق کیے اور تحقیق کر کے جوابات دیئے ہیں اختبارات میں امام احمد بن حمبر امام شافع کے اکثر اقوال حدیثوں کے روشنی میں سہی ہیں جی پڑھنے کے بعد کا مسئلہ بتاؤں اکثر اکثر آپ چک کریں ان کا ایک قول ان کا ایک قول حدیث کے مطابق صحیح حدیث کے روشنی میں کس کا قول صحیح ہے امام احمد بن حمبر امام شافع کے امام صلیقہ بعد میں امام احمد بن حمبر آئے ہیں حدیثوں کی بڑی تحقیق ہو گئی حدیثیں بڑی پھیل گئی ہیں اور الحمدللہ ان کو ایک اچھا مجمع امام احمد بن حمبر کو ملا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے اکثر مسائل حدیثوں کے مطابق صحیح چاہے وہ نماز کر لے لیں معاملات کر لے لیں دین کے زندگی کے کسی بھی کوشش سے معاملات کو لے کے مسئلہ ان کا قول دیکھئے نبی علیہ السلام کے صحیح حدیث کو لیتے ہیں یہ جو کہا جانا ہے نہیں چاروں صحیح ہیں چاروں طریقے برحق ہیں چاروں طریقے صحیح ہیں چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑو جنت ملے گی نجات ملے گی کس نے کہا مجھے بتائیے میں حرفی ہوں اور میں اصلی تو ہوں اصلی تو جسا کہا اگر وہ نسبت نسبت کر رہی نہیں یہ بتانا ہے اب میرے امام نے ایک بات بتائیے کہ تم مثال کے طور پر شروع میں رفل دین کرو رکوع میں جاتے وقت یا سر اٹھانے کے بعد یا تیسے رکعت میں نہیں کرنا رفل دین ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیں اس میں جگڑت ہوا ہوتا ہے حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آ رہا ہے وہ حدیث کو اس تثقہ میں میرے امام نے کہا ہے بارش کی ضرورت پڑھے تو نماز نہیں پڑھنا ہے کیا کرنا ہے دعا کرنا سے مجھے کوئی حائی میرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس تثقہ کی نماز پڑھی ہے حدیث ثابت ہے پیارے نماز پڑھی ہے دعا کی ہے اپنی چادر کو پڑھتا بھی ہے یہ اتنی چیزیں معلوم ہیں مجھے نماز دعا چادر کو پلٹنا یعنی حالت بدل دے اللہ ہماری حالت یہ ہے خستہ اس کو اچھی کر دے بارش نہیں ہے بارش نہ دے تحویل الردہ سنت رسول ہے اب میں کیا کروں بجھے آپ بتائیں میرے امام نے کہا ہے صحیح حدیث میرا مسلک ہے اگر میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو امام کی خلاف بھی نہیں جا رہا ہوں اگر میں حدیث کو چھوڑتا ہوں امام کی بات کو لیتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے دوسری حدیث بھی ہوں گی یہ ہو سکتا ہے دیر نہیں ہے ہے یا نہیں شک نہیں ہے اگر تم نے وضوح کر لیا شک ہو کے وضوح ٹوٹ گیا تو شک پر عمل بد کرو وضوح صحیح ہے علماء نے اکبر قائدہ بنایا ہے باقی اصولی قائدہ شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوگا قائدہ ہے قرآن و نیسک روشن علماء نے بنایا ہے فقی قائدہ ہے آپ کے پاس ایک یقین ہے میں نے وضوح کر لیا ہے اس کے پاس شک آ رہا ہے کہ میرا وضوح شاید ٹوٹ گیا شاید ہوا نکل گئی شاید سو گیا شاید شاید ہو سکتا ہو سکتا نہیں علماء موجود ہے لا یعظم بھی شک کتاب و سنت کے روشنی میں قائدہ ہے کہ آپ آپ شک پر عمل لے کریں گے نہیں میں پھر وضوح کر لیتا ہوں نہیں حدیث کے روشنی میں یہ مسئلہ ہے کتاب و سنت کے روشنی میں کہ آپ اسی وضوح پر عمل ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے میرے امام کے پاس حدیث دوسری پہنچیں نہیں میرے بائی امام کے پاس نہیں ہے مسئلہ اب تمہارے پاس حدیث ہے تم یا تو حدیث کلو یا تو امام کی باپ کلو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں پر عمل ہو حدیث پر عمل کریں گے تو امام کی باپ میں نہیں چاہے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی پوچھنے والا ہے ناجیوں اور مجھے بتائیے اگر کوئی شخص اتنے دین کو مان لے اتنی دین پر عمل کرے جتنے دین پر صحابہ نے تابعی نے عمل کیا کیا وہ نجات نجات پائے گا وہ نہیں پائے گا